فیض حمید کی معاملے سے میرا کوئی تعلق نہیں سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیرایا جا رہا ہے سابق چیف جسٹس ساکم نصار بول پڑے نیجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے سابق چیف جسٹس ساکم نصار کا کہنا تھا کہ کچھ روز قبل ذاتی کام کی وجہ سے بیروں نے ملک آیا ہوں میری غیر موجودگی میں تمام باتیں موبال کا آ رہی ہیں ستمبر میں وطن واپس آؤں گا جبکہ لیفٹینر جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کی گرفتاری کے حوالے سے میرا کوئی تعلق نہیں واضح رہے کہ گزشتہ روز آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹینر جنرل ریٹائیڈ فیض حمید پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر حراست میں لیے گئے ہیں ذرائع کے مطابق لیفٹینر جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کو چند روز قبل راولپنڈی سے اس وقت گرفتار کیا گیا جب انہیں سینر فوجی حکام کی جانب سے طلب کیا گیا تھا ترجمان پاک فوج نے کہا کہ نیجی ہاؤسنگ سکیم ٹاپ سٹی سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں لیفٹینر جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت تعدیبی کا روائی شروع کر دی گئی ہے آئی ایس پی آر نے بتایا کہ جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کے خلاف ریٹائیمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی کئی خلاف ورزیاں ثابت ہو چکی ہیں جس پر انہیں تحویل میں لے کر ان کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے